پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوستہ آپ کو چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم آج پاکستان سے آپ کو ایک دو اچھی خبریں ایک بہت اچھی خبر اور ایک اچھی خبر سنا رہے ہیں بہت اچھی خبر کا تعلق صحافی عمران ریاض خان سے ہے جو کہ چار مہینے عمل انگم شدہ رہنے کے واپس گھر پہنچ گئے ہیں دوسری اچھی خبر کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ یعنی چیمین پی ٹی آئی اٹک جیل کے قیدی نمبر آٹھ سو چار ان کی آج سماعت تھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پیٹیشن جو کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے اس پر چیف جیسس آمیر فاروق نے کہا کہ چیمین پی ٹی آئی کی سزا کا سٹیٹس اب تبدیل ہو چکا ہے اسلام آباد کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اس وقت آڈیالا جیل میں ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کو اب تک آڈیالا جیل کیوں منتقل نہیں کیا گیا ہے عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل سے جواب طلب کیا کہ ابھی تک ان کو یعنی عمران خان کو آڈیالا جیل کیوں منتقل نہیں کیا گیا ہے اب ساتھ ہی ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کو اٹک سے لائے جائے اڈیالا جیل اور اس کے علاوہ چیف جیسس آمیر فاروق نے مختلف دلائل سننے کے بعد یہ بھی کہا اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات مان لی کہ چیئمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم ہیں پڑے لکھے شخص ہیں جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چیئمن پی ٹی آئی کی کوئی حق تلفی ہو جائے بڑی زبردست بات ہے کہ پہلی مرتبہ سابق وزیراعظم چیئمن پی ٹی آئی کے حقوق کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس نے یہ بات کی کہ کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے حالانکہ وہ تو ان کی سزا معطل کر چکے تھے توشہ خانہ کیس میں اور پھر جیسٹس سمایوں دلاور جو ڈسٹرک جیج تھا انہوں نے ان کو سزا سنا دی عمران خان کو جس کے نتیجے میں اور وہ بھی تین سال کی سزا ایک ٹیکنیکل غلطی تھی اس کے بنیاد پہ اور جناب عمران خان کو اٹک جیل پہنچا دیا گیا تو بڑی اچھی بات ہے شاید کوئی تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے شاید یعنی ہمیں تھوڑی سی امید رکھنی چاہیے کہ جس بے دریخ طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئمن ان کے ساتھیوں کے خلاف سلسلہ جاری تھا گرفتاریوں کا مقدموں کا شاید اس میں تھوڑی سی کچھ سستیہ بھی پیدا ہو جائے اب اگر اٹک جیل سے عمران خان اڈیالا جیل آ جاتے ہیں تو کچھ ان کے گھرانے کو ان کے وکیلوں کو کچھ سہولت ہو جائے گی اور آپ کو یاد ہوگی کہ پانچ اگست کو انہیں تین سال کی قیاد سنا کے اور اٹک جیل بھیج دیا گیا تھا یہ تو ہوا جناب عمران خان کا چیئمن پی ٹی آئی کا قصہ کہ اب شاید وہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل ہو جائیں اب جناب بات کر لیں عمران ریاض خان کی سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں ان کا چرچہ ہے اور سب کو یہ بھی یاد ہے کہ جب نو مئی کے واقعات ہوئے تھے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں جو ہنگامے ہوئے اعتجاج ہوا اس کے دو روز کے بعد عمران ریاض کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا بعد میں یہ معلوم ہوا کہ سیالکوٹ کینٹ پولیس ٹیشن انہیں لے جائے گیا تھا اور وہیں سے سیالکوٹ جیل منتقل کیا گیا تھا پندرہ مئی کو لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ تحریری زمانت کے بعد جس کو انڈر ٹیکنگ کہتے ہیں عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا مگر اس کے بعد سے وہ مسلسل لا پتہ تھے سولہ مئی کو ایک ایف آئی آر عمران ریاض کے اغوا کی درج کروائی گئی نامعلوم افراد کے خلاف اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خاص ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ پھر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوتی ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے خود کو ذمہ داری سے بچانے کا بیس مئی کو بلکہ بیس ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے ابھی حال ہی میں پنجاب پولیس کو آخری ایک موقع دیتے ہوئے کہا تھا کہ چھبیس ستمبر تک عمران ریاض کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے واقعات کی بات کریں کیونکہ پچیس ستمبر کی صبح کو عمران ریاض گھر پہنچے کہ انیس اور بیس مئی کو سیال کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیر جسٹس نے عمران ریاض کو بائیس مئی تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کو مگر سنی انسنی بلکل بے سود چند روز بات پولیس نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹریجنس نے عمران ریاض کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کر دیا یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عمران ریاض موجود نہیں ہے اب چھبیس مئی کو پھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر تمام ایجنسیوں کو جس میں ملٹری اور سیول ایجنسیاں تھی سب کو حکم دیا کہ عمران ریاض خان کو اکٹھے مل کے تلاش کر کے تیس مئی تک عدالت میں پیش کریں تیس مئی کو عدالت کو بتایا انسپیکٹر جنرل پولیس انور نے کہ کچھ فون نمبر انہوں نے ٹریس کیے اور اس کے تانے بانے افغانستان کے نمبروں سے ملتے ہیں تاثر یہ دیا کہ عمران ریاض کو گرفتار کر کے یا اغوا کر کے افغانستان پہنچایا جا چکا ہے ظاہر ہے یہ کوئی بات ماننے والی نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ نے پھر پانچ جولائی کی ایک پیشی میں پچیس جولائی کی تاریخ رکھی اگلی سماعت کے لیے مگر اتفاقن یا اس کو کیا کہیں اوزن جج اویلیبل نہیں تھے اس سماعت کے لیے لہٰذا پچیس جولائی کو بھی سماعت نہ ہو سکے اب چھ ستمبر کو انسپیکٹر جنرل پولیس نے پھر ایک اچھی خبر کی نویت سنائی اور عدالت کو بتایا کہ تیرہ ستمبر تک کی محلت دے دیں کیونکہ عمران ریاض کی ریکاوری یا ان کے برامگی کے حوالے سے کیس جو ہے وہ بلکل صحیح سمت میں جا رہا ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ یہ پٹلی پہ آ رہے تھے کہا کہ بلکل صحیح سمت میں یہ کیس جا رہا ہے اور بیس ستمبر کو پھر آہ عدالت نے چھبیس ستمبر کی ڈیڈ لائن دی کہ چھبیس ستمبر تک اب لازمی پیش کیا جائے امعلوم نہیں دوران انسپیکٹر جنرل پولیس کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں کیا کیا انہوں نے کمیٹمنٹس حاصل کی عمران ریاض کے گھرانے سے خود عمران ریاض سے اور دوسرے سرکاری اداروں سے کہ عمران ریاض چھبیس سے پہلے ہی یعنی پچیس ستمبر کی صبح ہی گھر پہنچ گئے آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی ہر طرف اس کا چرچہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ فائنلی ایک شخص جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا تھا آپ ان کے خیالات سے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو حق اظہار ہے جو کہ آرٹیکل انیس اے کے تحت سب تمام پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہے اس سے آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے اب جناب جو چند سوالات یعنی عمران ریاض تو گھر آگئے لیکن ان کی گھر قیامت کے ساتھ ہی بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں اور ان سوالات سے پہلے میں آپ کو یہ سنا دوں بتا دوں کہ ان کے عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے آج عمران ریاض کی رہائی کے بعد ایک ٹویٹ میں پاکستان کے اس وقت عدالتی نظام ہمارے جو گورننس کا نظام ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا افسوسناک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے رحمت سے میں اپنے شہزادے کو پھر سے گھر لے آیا ہوں مشکلات کے امبار معاملہ فہمی کی آخری حد کمزور عدلیہ اور موجودہ غیر موثر سرعام آئین قانونی بے بسی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وقت لگا عمران ریاض کو گھر لانے میں یعنی موجودہ غیر موثر سرعام آئین اور قانونی بے بسی اس ایک فکرے میں میاں علی اشفاق نے پاکستان کے موجودہ نظام کی خرابیوں کمزوریوں رول آف لا کے حوالے سے اس وقت جو حالات ہیں ان کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے اور بنیادی طور پر سوال کچھ ہے وہ یہ کہ چار مہینے تک عمران ریاض غائب رہا اس کا حساب کون دے گا کس نے اغوا کیا کیا اس کا جواب کبھی ملے گا پولیس مسلسل لاعلمی کا اظہار کرتی رہی اس میں افغانستان کا بھی اس نے ذکر کیا کیا پولیس سے کوئی باز بازپورس ہوگی ملٹری انٹریلیجنس اور آئیس آئے کو بھی بظاہر کچھ معلوم نہیں تھا تو پھر عمران ریاض تھا کہاں نہ پولیس کو معلوم نہ آئیس آئے کو معلوم نہ ملٹری انٹریلیجنس کو معلوم اس ملک میں پولیس کی کیا حیثیت ہے اور آخری مرتبہ یعنی پندرہ مئی تک تو سیال کورٹ کی پولیس سے کے پاس تھا عمران ریاض خان اس کے بعد سے جو غائب ہوا اس کا حساب کیا پولیس دے گی یا کوئی اور ادارے اور ایک اور بڑا سوال ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کی کیا کوئی قانونی حیثیت ہے یعنی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں الیکشن نہ ہو سکے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بار بار زمانتوں کے باوجود گرفتار کیا گیا کیسز بنائے گئے اور نہ جانے کیا کیا ہوا آج بھی آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایسی کئی خواتین ابھی جیل میں ہیں انتظار میں ہیں کہ ان کا معلوم نہیں کہ کونسی ملٹری کورٹ یا سیول کورٹ میں ان کا مقدمہ ہوگا تو عدالتوں کی بے بسی کا اظہار عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے بالکل صحیح کیا اور جب اگر بالکل آئین اور قانونی بے بسی جس ملک میں ہو تو اس ملک کے نظام عدل کے عزت کون کرے گا اس نظام اس ملک کے نظام عدل کے رکھوالوں کی کسی بات پہ کیا کوئی اعتبار کرے گا بہت مشکل ہے